بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات آج انشاءاللہ تراویح میں ساتھویں پارے کے ربع یعنی چوتھائی سے لے کر آٹھویں پارے کے نصف تک کی تلاوت کی جائے گی اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تم کو کس طرح پیدا کیا اور پھر کیسے کیسے معجزیں تم کو عطا کیے اور کیسی کیسی نعمتیں تم کو اور تمہاری ماں کو دیں اور کس طرح تمہاری قوم کو نوازا تو اب تم جواب دو کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیں وہ جواب دیں گے ہرگز نہیں آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں میں نے آپ کے حکم کے مطابق صرف آپ کی بندگی کا حکم دیا تھا اس کے باوجود اگر لوگوں نے کفر کیا تو اے اللہ آپ انہیں سزا دیں یا معاف فرما دیں ہر بات پر آپ قادر ہیں اور دانا اور بینہ ہیں اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کا یہ طریقہ ہی ہے کہ وہ پیغمبروں کا مزاق لاتے ہیں انہیں جادوگر بتاتے ہیں لیکن اللہ کا دین ان پر مسلط ہو کر رہے گا جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے اللہ اور بناوٹی خداوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے لیتا نہیں ہے غیر اللہ اپنے پجاریوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ حضور احدث صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کی روگردانی سے پریشان نہ ہو بلکہ صبر کریں اللہ کی مدد ضرور آپ کو پہنچے گی ارشاد بالی تعالیٰ ہے کہ کسی کے عمال کی جواب دہی دوسرے پر نہیں ہر شخص اپنے عمال کا جواب دے ہیں کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اللہ جس دن حشر پرپا فرمائیں گے اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی وہ دانا اور باخمر ہے اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت حق حاصل کرنے کا طریقہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہلِ قریش جس طرح آج تم اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا تھا جس کا انجام برا ہوا اسی طرح تمہارا انجام بھی برا ہوگا اے لوگو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان ہے اور اس کی آیات کے مقابلہ میں سرکشی کر اللہ تعالی نے قیامت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ یقیناً آنے والی ہیں ظالم کبھی فلاح نہیں پائے اللہ تعالی حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ منکرین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جواباً اللہ کے حق میں زبان درازی اور گستاقی کرنے لگے اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے میری نماز میری عبادت میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں قل اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اس صورت میں مندرجہ زیل ہدایات اور تاقیدات ہیں نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمبر دو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو احسان کا معاملہ کرو نمبر تین اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے نمبر چار بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو نمبر پانچ کسی جان کو حالات مت کرو مگر حق کے ساتھ نمبر چھ ناب اور تول میں پورا پورا انصاف کرو نمبر سات بات انصاف کی کرو خواہ معاملہ رشتے دار کا ہی کیوں نہ ہو نمبر آٹھ قول و قرار پورا کر خواہ اللہ سے ہو یا اس کے بندوں سے بے شک سزا دینے میں اللہ بہت سریع ہے اور بہت درگزر کرنے والا ہے الرحم فرمانے والا بھی ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام ہدایات پر عمل پہلا فرمائے اور اللہ ہم سب کو رمضان کے مبارک لمحات سے خوب خوب فیضیاب ہونے والا بنا دے اور اللہ رمضان کا مقصد تقوی ہم سب کو عطا فرما دے اور پوری زندگی متقی بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين